بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوئی ہوں بہت مزے کی ریسپی لے کے دال چنہ کی ریسپی یہ حلوہ بہت مزے کا تو ہے اور بہت جلد بن جاتا ہے تو چلیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کچن میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ریسپی آپ تک پر وقت پہنچ سکے تو چلیں حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 800 گرام چنہ کی دال لی تھی اس کو میں نے 2 سے 3 گھنٹے پہلے پھوکے رکھ دیا تھا تو اب اس کا پانی جو ہے میں نے سٹین کر لیا اور اس میں ایک لیٹر کے قریب میں نے دودھ ڈال دیا اور اس کو ہم نے 8-9 منٹ کے لیے اُبال لینا ہے تاکہ جو دال ہے تھوڑی سی گل جائے تو دال کو ہم نے گلا لینا ہے آپ میری ویڈیو پلیز پوری دیکھا کریں اس کو سکپ نہ کیا کریں اور سکپ کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دال کو اچھی طرح سے اُبال لی ہے اور دیکھیں دال گل بھی چکی ہے تو اس کو دال کو اُبالتے ہوئے تقریباً 8 سے 9 منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے اُبال لینے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا روم ٹمپریچر پر لے آنا ہے بلکل گرم نہیں آپ نے اس کو رکھنا ہم نے اس کو روم ٹمپریچر پر لانا ہے اور یہاں پہ دال اچھی طرح سے گل چکی ہے تو چولہ بند کر دیتے ہیں اور روم ٹمپریچر تک آنے دیتے ہیں دال کو تو یہاں پہ دال تھنڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے جسر جگ لے لیں گے اس کے اندر ڈال کی اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اور ساری ڈال کو ایک ساتھ ہی گرائنڈ کر لیتے ہیں تو ساری ڈال جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور گرائنڈ کر لیے تو اب ہم نے ایک کڑھائی لے لینی ہے اس کے اندر جو ہم نے ڈال کو گرائنڈ کیا ہے وہ ساری کی ساری ڈال دیں گے اور ہم نے بالکل لو آگ پہ دم سے ذرا جو زیادہ آگ ہوتی ہے اس پہ ہم نے اس کو پکانا ہے کیونکہ یہ ڈال ہے تو نیچے سے چپکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے نیچے نہیں چپکنے دینا ورنہ یہ جلے ہوئی کی وہ باس آئے گی تو یہاں پہ دیکھیں گاڑی ہونی شروع ہوگی دودھ خوشک ہوگی ہے تو اب ہم یہاں پہ گی ڈالیں گے میں نے یہاں پہ دیسی گی کا استعمال کیا ہے دیسی گی میں جو یہ مٹھائیاں علوے وغیرہ بہت مزیگے بنتے ہیں تو یہاں اب ہم نے دیسی گی ڈال لینے کے بعد حسب ضرورت میں نے ڈالا تھا گی اس کے اندر تو میں نے اس کو بھون لینا ہے ڈارک برون ہونے تک بادامی کلر آنے تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اچھے طرح سے تاکہ دال کا جو کچھا پانے وہ دور ہو جائے تو ماشاءاللہ یہاں دال کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اور اب یہاں پہ میں نے حسب ضرورت چینی لی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ڈال کے جو ہے نہ بھون لینا ہے تو میں نے یہاں پہ آدھے کپ کے قریب اس کے اندر دودھ اور ڈالا ہے تاکہ میں نے چینی ڈالی ہے وہ میلٹ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کی چاشنی تو بنانی نہیں ہے تو انسٹڈ ہلوہ ہے جلدی بننے والا تو میں نے یہاں پہ دودھ ڈالا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو ہلوہ ہے وہ ریڈی ہے تو یہاں پہ میں نے دو سے تین چمچ جو دیسی کی کہ اور ڈال دی ہیں اور بادام میں نے ڈال لی ہیں میرے پاس بادام ہی پڑے تھے میں نے وہی اس کے اندر ایڈ کر دیا آپ اپنے ذائقے کے مطابق جو آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو دو تین منٹ اور بھون لینے کے بعد ہمارا جو ہلوہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کریں تو اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو میں نے ایک پلیٹ میں اس کو نکال لیا ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹر میں بتانا نہ بھولیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ